قیمتی لمحے اما بعد بلکل عزر صاحب آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا آج ہمارے معاشرے کا ایک سلکتا ہوا مسئلہ ہے برننگ ٹاپک ہے جس میں کئی لوگ پریشان بھی ہیں اور اس سلسلے میں کئی مرتبہ کوٹ کچھری کی چکر بھی کارتے ہیں کہ بھئی فلان آدمی نے میرے پلوٹ پر خفضہ کیا ہے فلان پروڈوسی نے میرے پلوٹ پر خفضہ کیا ہے یا فلان سرمایدار نے میرے گھر پر خفضہ کیا ہے یا فلان زمین کاربار کرنے والے نے میرے پلوٹ پر خفضہ کیا ہے اس طرح کی باتیں کافی ہمارے معاشرے میں سننے میں آ رہی ہیں ہم اس موقع پر یہ کہنا چاہیں گے کہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی وعید سنائی ہیں جیسا کہ بخار مسلم کے حدیث ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی آدمی کی ایک بالشت بھر زمین بھی دوسروں کی خفضہ کر لیتا ہے ظلم سے ناجائز طریقے سے تو تووقہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سات زمین کی مٹی کو اس کے گلے میں ڈال دے گا ایک آدمی ایک بالشت اگر زمین دوسرے خفضہ کر لیتا ہے تو اتنا بڑا اس کو عذاب بتا گیا ہے اب بتائیے کوئی پانسو گز جو ہے کسی کے ہڑپ کر لیتا ہے کوئی تو ایک کروں میں ہڑپ کر لیتا ہے کوئی یہ پلات خالی ہے اب یہ مکان بنانے والا ہے ایک دو چار انچ ہٹ کے جو ہے وہ بنا لیتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں خفضہ کر لیتا ہے تو یہ بہت بڑی علمناک حالت ہے جس میں اللہ تبارک وزر نے بہت بڑی وعید سنائی ہے تو لہذا لوگ کسی بھی طریقے سے اگر دوسرے جگہوں پر خفضہ کر لیتے ہیں چاہے وہ گھر کے معاملے میں ہوں چاہے وہ پلات کے معاملے میں ہوں چاہے کھیتی بڑی کے معاملے میں کیوں نہ ہوں کھیتی بڑی کرنے والے بھی ایسا کرتے ہیں یعنی یہ کھیت ہے یہ دھیرے 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 وہ اپنے کھیت کو آگے بڑھاتے جاتا ہے پیچ میں جو بھی بانڈری ہوتی اس کو آگے بڑھاتے جاتا ہے تو چیتنے بھی لوگ اس طرح کر رہے ہیں وہ حرام کام کر رہے ہیں ناجائز مال کھا رہے ہیں یہ ناجائز مال کھانے سے قیامت میں عذاب تو ہوگا ہی ہوگا لیکن ساتھ ساتھ میں ان کی کوئی دعا خوبل نہیں ہوگی اور نہیں جیسا کہ اللہ کا رسول نے فرمانا ہے ایک آدمی سفر کے حالت میں رہتا ہے اور بالکل وہ تھکا ماندہ رہتا ہے کپڑے وہ دھول سے اٹے ہوئے رہتے ہیں بال پر آگندہ رہتے ہیں سفر کے حالت میں رہتے ہوئے بندہ دعا کرتا ہے اے ربی اے ربی یعنی پردگارہ میں اس پریشانی میں وہ دور فرما دعا کرتا رہتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ انہای استجاب کانسی قبول ہو سکتی ہے ہاں مطعم و حرام یہ دوسروں کا حرام کھاتا ہے مشرب و حرام وہ حرام پیتا ہے ملبس و حرام وہ حرام پہنتا ہے تو لہذا جو لوگ قبضہ کسی بھی انتہ سے کریں پلوٹ کے اعتبار سے جگہ گھر کے اعتبار سے کھیتی باڑی کے اعتبار سے تو وہ حرام کام کر رہے ہیں اس طرح کرنا کسی بھی انگل جائز نہیں ہے بلکہ دنیا میں واپس لوٹانا ہوگا توبہ کر لینا ہوگا اگر واپس نہیں لوٹائیں گے کل قیامت کی دن ایک پائی پائی کا حساب ان کو دینا پڑے گا شیخ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ کئی قرائدار مکاندار کے گھر میں رہتے ہیں اور کچھ مدت گزر جانے کے بعد ایک پندرہ سال بیس سال گزر جانے کے بعد وہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اتنے جو عرصے میں ہم رہے ہیں اس کا ہم نے پیسہ آدھا کر دیا ہے تو لہذا یہ گھر ہمارا ہو گیا اس طرح کی غلط فہمی ہمارے معاشرے کے اندر ہنڈر پرسنٹ پائی جاتی ہے کہ میں قرائدار ہوں آپ مکاندار ہیں اگر میں آپ کی مکان میں دس پندرہ بیس سال اگر رہتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ مکانوں میں قبضہ کر لے سکتا ہوں حرام ہے جائز نہیں ہے میں بحیث قرائدار سو سال بھی رہوں گا تو بھی میں قرائدار ہی ہوں مکاندار نہیں بن سکتا جب تک کہ اس مکان کو میں خرید نہ سکو اس مکان کو میں خرید لوں تو مکاندار بن سکتا ہوں صرف قرائے دے کر چند سال گزرنے سے میں اس کا مالک نہیں بن سکتا شرعی طور پر یہ بھی قبضے میں شمار ہوتا ہے میں زیادہ سال رہوں گا تو میں قبضہ کر لے سکتا ہوں غلط ہے اور لوگ ایسا کرتے ہیں مکانداروں کو پریشان کرتے ہیں کیس ڈالتے ہیں عدالتیں ان کے حقوں فیصلہ سنا دیتی ہیں یا پھر لمبار سا کیس ڈالتا ہے تو آج لوگ جو ہے کسی کو مکان قرائے پر دینے ڈر رہے ہیں اس وجہ سے کہ بھئی اگر یہ دو چار سال رہے گا تو قبضہ کر لے گا اس لئے ہر سال قرائے دار کو مطلب تجدید کیا جاتا ہے تو یہ سب لوگ پریشان کرتے ہیں اس لئے ایسا کیا جاتا ہے لہذا شرعی طور پر اسلامی طور پر آدمی کتنے بھی سال رہے کسی کے مکان میں وہ اس کا مالک نہیں بن سکتا وہ قرائے دار ہی رہے گا اگرچہ کہ سو دو سو سال سے بھی رہا کیوں نہ ہو تو اس طریقے سے بلکل پیسے لینا تو جائز نہیں مطلب اس کی دعا بھی خبول نہیں ہوگی مطلب جی ہاں بالکل یعنی میں کراہ دار ہوں اور جو میں ہٹنے کے لئے پھر پیسہ مانگتا ہوں ہٹنے کے لئے پیسہ مانگتا ہوں تو یہ بھی حرام ہے آپ جب تک کراہ دیتے رہے اس میں رہنے کے حق دار تھے اب تو آپ کی مدد ختم ہو گئی اب سیدھا ہٹ جانا ہے اب آپ کو پیسے کا ڈیمائنڈ کرنا نہیں ہے اگر کر رہے ہیں تو آپ حرام ڈیمائنڈ کر رہے ہیں تو جو کوئی آلریڈی خبضہ کر چکے ہیں تو ان کے لئے کیا میسیج دینا چاہیں گے کس طریقے سے وہ اپنی اصلاح کریں اور کس طریقے سے چیزوں کو جو ہے بدلیں واپس ہم ان بھائیوں کو نصیت کرنا چاہیں گے کہ دیکھو بھائیوں یہ مال یہ دولت یہ پروپرٹی یہ جگہ یہ آپ کا جو بھی کلوٹ ہے یہ ہمیشہ کامانے والے نہیں جب سانس رک جائے گی تو سارا چھوڑ کر جانا پڑے گا لہذا ایک لمبی زندگی کی تیاری کے لئے ایک لمبی زندگی میں جو ہے عذاب سے بچنے کے لئے یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس کو واپس کر دینا چاہیے اگر ہی واپس نہیں کریں گے کل قیامت کی دن وہاں پر حشر کے میدان میں جو مظلوم ہیں ان گریبان کو پکڑے گا اور پھر وہ لے لے گا یہاں تک کہ اس کے سارے کے سارے عجر ختم ہو جائیں گے نیکیاں ختم ہو جائیں گے ابھی بھی جو ہے لوگ باقی رہیں گے تو تب ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دی جائیں گے اور پھر جہنم کے حوالے ہو جائے گا یہاں دا منصید کرنا چاہوں گا ہمارے بھائیوں کو کہ وہ انا کا مسئلہ نہ بنائیں اگر کسی کا اپنے حق مارا ہے اگر واپس لوٹانے میں انا ہم حسوس کر رہے ہیں اب میں کیسے واپس لوٹا ہوں میں تو کمتر ہو جاؤں گا نہیں اگر آپ کسی کا حق واپس لوٹاتے ہیں آپ کمتر نہیں سمجھے جائیں گے آپ جو ہے کمزور نہیں سمجھے جائیں گے آپ درپک نہیں سمجھے جائیں گے بلکہ آپ کا اخلاقی طور پر اللہ تعالیٰ اور رتبہ بڑا دے گا ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر شکر بڑی وضاحت آپ نے کر دیئے انشاءاللہ اس کے زمان میں کئی لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بارک اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں